بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى الْمَوْلَىٰ اَن يُنْفِقَ عَلَىٰ عَمَتِهِ وَعَبْدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْمَمَالِيكِ اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ النَّاهُ تَحْدَ عَيْدِيكُمْ اَتِعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَعَلْبِسُوهُم مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ یہ ابھی مسئلہ زمانے میں دستیاب نہیں ہے کہ لونڈی اور غلام کا نفقہ وغیرہ جو ہے اس کے آقا پر واجب ہوتا ہے دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ غلام اور لونڈیاں غلام کے بارے فرمائے اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ کہ وہ تمہارے بھائی کی منزل میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام کو تمہارے ماتحت کیا ہے تو انہیں کھلاو ان میں سے جسے جو تم کھاتے ہو اور انہیں پہناو ان میں سے جو تم پہنتے ہو مولا پر ہے کہ وہ خرچ کرے عَلَى عَمَتِهِ وَعَبْدِهِ اپنی لونڈی پر اور غلام پر حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے مملوکہ شخصوں کے بارے میں اشخاص کے بارے میں فِلْمَ مَالِيك مَالِك کے بارے میں اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جَعَالَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ عَيْدِيكُمْ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے اَتْعِمُوْهُمْ تو انہیں کھلاو مِمَّا تَعْقُلُونَ اس میں سے جو تم مراد اس جنس سے وہی کوالٹی کا کھانا ضرور ہے نہیں وَعَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ اور جس جنس سے تم پہنتے ہو اسی میں سے انہیں پہناو انہیں کپڑا ایسا نہیں کہ انہیں پتہ پہنا دو کاغس پہنا دو وَلَا تُعَذِبُوْ عِبَادَ اللَّهُ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف مَت دو یعنی انہیں پریشان مَت کرو اور جو سزائیں مَت دو فَإِنِمْ تَنَعَا وَكَانَ لَهُمَا قَسْبٌ اِكْتَصَبَا وَأَنفَقَا کہتے ہیں اگر مولا خود جو ہے پھر ٹیچر ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں جیسے کہ غریب آدمی تھا وراست میں اس کو ایک غلام مل گیا خود اپنا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کریں یا وہ نہ دے خرچہ دینے پر قادر ہے لیکن نہ دے فَإِنِمْ تَنَعَا تو اگر مولا رک جائے منع کر دے وَكَانَ لَهُمَا قَسْبٌ اور دونوں کے لیے کمائی کا اختیار ہو وَكَانَ لَهُمَا قَسْبٌ دونوں کے لیے کمائی ہے تو ایک تصابہ دونوں کیا کریں کمائے وَأَنْفَقَا اور خود کیا کریں خرچ کریں لَيَا نَفِيهِ نَظْرًا لِلْجَانِبَ اس لیے کہ اس میں دونوں طرف شفقت ہے مولا نہیں دے پا رہا ہے تو یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی قرضہ لے غلام مولا کی طرف سے قرضہ بول دیں گے تو پھر مولا پر بوجھایا گا آقا پر اور اگر اس کو بولیں گے ٹھیک ہے نہیں دے پا رہا تو مت لو لیکن تم جو کمار رہے وہ تو تمہاری کمائی تمہاری نہیں ہے بلکہ مولا کو دینا پڑے گا تو یہ بھوکا مر جائے گا اس لیے نَظْرًا لِلْجَانِبَيْنَ کے تحت جو ہے یہ خود کمائے اور خود پر کیا کریں خرچ کریں حَتَّى يَبْقِيَ الْمَمْلُوكُ حِيَّنْ تاکہ مملوک کیا رہے زندہ باقی رہے وَيَبْقِي فِيهِ مِلْكُ الْمَالِكُ اور اس میں مالک کی ملکیت باقی رہے گی مر جائے گا تو ملکیت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُمَا قَسْبُ اور اگر ان دونوں کے لئے کمانے کا اختیار نہ ہو یعنی کمانا پاتے ہو کیسے بِعَنْ کَانَ عَبْدًا زَمِنًا اس طریقے سے کہ لنجا غلام ہو او جاریتن یا لونڈی ایسی ہو کہ لا يُعَجَرُ مِسْلُحَا کہ اس کے مِسْلُحُ کو عجرت پر لیا نہ جاتا ہو جیسے چھوٹی بچی ہے تو اس کو کون کام پر رکھے گا تو اجبر المولا على بیعِهِمَا تو اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ مولا کو مجبور کیا جائے گا ان دونوں کے بیچ دینے پر کہ تم خرچہ نہیں دے پا رہے ہو تو ایسے شخص کو بیچ دو جو اس کو اس کی پرورش کر سکے لینہما من اہل الاستحقاق اس لیے کہ لونڈی اور غلام دونوں اہل الاستحقاق میں سے ہے یعنی خرچہ پانے کے حق رکھنے والوں میں سے ہے خرچہ پانے کے وَفِ الْبَعِئِ اِفَاؤُ حَقِّهِمَا اور بَعِئِ کردینے میں کیا ہے ان دونوں کے حق کو پورا کردینا ہے وَإِبْقَاؤُ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْخَلْفِ اور مولا کے حق کو بھی باقی رکھنا ہے قیمت کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے قیمت کے ذریعے سے جی بولیے کچھ بولنا ہے قیمت کے ذریعے سے بے خلاف نفقت زوجہ بے خلاف کس نفقہ کے زوجہ کی نفقہ کے لینہو تسیر دینن اس لیے کہ زوجہ کا جو نفقہ ہے وہ کیا بن جاتا ہے دین بن جاتا ہے فَقَانَ تَعَخِرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا تو تاخیر اسی بنیاد پر ہوگی جس کو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ تفریق نہیں کریں گے تاخیر کر دیں گے تاخیر ہو جانے میں حق کو مؤخر کرنا لازم آئے گا لیکن تفریق کر دیں گے تو شوہر کے حق کو باطل کرنا لازم آجائے وَنَفْقَتُкуmunition influencing لَا تَصِیرُ دَائِنًا لیکن مملوک کا نفقہ یہ دین نہیں ہوگا فَقَانَ عِبْطَالًا کہ دین اگر کر دیں گے فَقَانَ عِبْطَالًا اور مملوک کا نفقہ دین نہیں ہوگا فَقَانَ عِبْطَالًا تو باطل کرنا ہو جائے گا جب دین نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے تو کیا کرنا لازم آجائے گا باطل کرنا تو باطل کرنا سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے اس کے پاس جو اس کا خرچہ اٹھا ہے تو اس میں باطل کرنا نہیں لازم آئے گا و بخلاف سائر الحیوانات اور ایسی بخلاف تمام طرح کے حیوانات کے کسی نے اونٹ خرید لیا کھلائی نہیں پا رہا ہے ہاتھی خرید لیا شوق سے کھلائی نہیں پا رہا ہے بھوکا مر رہا ہے بچارہ تو اس میں بھی ہے کہ اس کو لینہ لیست من اہل استحقہ بخلاف سائر الحیوانات بخلاف دوسرے جاندار کے بخلاف دوسرے حیوانات کے حیوانات میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچو حیوانات میں غلام میں کہا جائے گا کہ نہیں دے پا رہے ہو خرچہ تو کیا کر دو بیچ دو اور حیوانات میں نہیں کہا جائے گا لینہ لیست من اہل استحقاق اس لیے کہ حیوانات ان میں سے نہیں ہے جو اہل استحقاق حیوانات اہل استحقاق میں سے نہیں ہے یعنی حیوانات ان چیز ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا نفقہ کسی پر کیا ہو فَلَا يُجْبَرُ عَلَى نَفْقَتِهَا تو حیوانات کے نفقہ پر مالک کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا اِلَّا أَنَّهُ يُؤْمَرُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ یعنی قضاءن تو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن اخلاقی طور پر انسانیت کے ناتے رحمدلی کے ناتے تو اس کو حکم دیا جائے گا اِلَّا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ مگر مالک کو اس کا یعنی نفقے کا کیا دیا جائے گا حکم دیا جائے گا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ کس سلسلے میں اس معاملے میں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے یعنی حق العباد کے تحت نہیں بلکہ حق اللہ کے تحت کہ جانوروں پر رحم کرنا یہ حق العباد میں سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے حق اللہ میں سے ہے لینہُ نَحَا عَنْ تَعْذِبِ الحیوان اس لئے حضور علیہ السلام نے حیوان کو تکلیف دینے سے جانوروں کو تکلیف دینے سے کیا کیا ہے مَنَعَ فرمائے تَعْذِبُ وَفِيْهِ ذَلِقَ اور اس میں یہ ہے یعنی اگر اس کو کھانا نہیں دیں گے تو گویا کہ اس کی تازیب کرنا ہے وَنَحَا عَنْ اِذَعَاتِ الْمَال اور مال کو ضائع کرنے سے بھی کیا کیا گیا ہے وَفِيْهِ اِذَعَاتُ اور نہیں دیں گے اس کو کھانا پانی تو اس کو ضائع کرنا ہو جائے گا اس لئے اخلاقی طور پر قاضی اشارج ہوگا اس کو مجبور کرے گا کہ تم اس کو خرچہ بھی دیا کرو کھانا بھی دیا کرو وَنَبِي يُوسف وَرِمَامِ عَبُوِيْسُفَ سے مروی ہے اَنَّهُ يُجْبَرُ کہ اسے مجبور کیا جائے گا وَالْأَسِحُمَا قُلْلَّ اور صحیح روایت وہی ہے جو ہم نے کہا کہ مجبور تو نہیں کیا جائے گا لیکن حق اللہ کے تحض جو اس کو اس چیز کی ترغیب دلائی جائے گی اور حکم دیا جائے گا چلیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان قَالَ الْأَيْمَانُ عَلَى سَلَا 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 اَذْرُ بِن کتاب الایمان ایمان یمین کی جمع ہے کس کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے قسم اور یمین کا ایک معنی ہوتا ہے دایا ہاتھ اس کی جمعاتی ہے یمنا اور اس کی جمعی یسرا بایا ہاتھ کی معنی میں تو کتاب الایمان یمین کی جمع اور یمین کو اردو زبان میں جس کا آپ قسم کہتے ہو تو قسم جو ہے یمین کے ایک فرد ہے تعبیر نہیں ہے جو یمین ہے وہی قسم ہے جو قسم ہے وہی یمین ایسا نہیں ہاں قسم جو ہے حلف کا جو ہے وہ حمجنس ہے یعنی جو اردو زبان میں جو آپ قسم کہتے ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں حلف کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یمین جو ہے یہ قسم سے عام ہے جیسے یمین یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا یا اللہ کی قسم میں ایسا کر رہا ہوں یا کروں گا جو بھی یہ یمین بھی ہے اور قسم بھی ہے اور اگر تُو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق یہ یمین ہے لیکن قسم نہیں ہے یہ یمین ہے لیکن تو یمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام ہے یمین کا مطلب کے لیے ہی یمین کا استعمال نہیں ہوتا ایک چیز تنجیز کو بھی یمین کہا جاتا ہے ایک چیز پر تعلیق کو معاف کیجئے ایک چیز پر کسی چیز کو کیا کر دینا معلق کر دینا ٹھیک ہے جو یمین قسم ہے جس کو حلف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام یا اس کے ذاتی نام کے ذریعے سے کسی بات کو موقعت کرنے کے لیے حلف اٹھانا اس کو کہا جائے گا یمین جس کو کہیں گے حلف یمین کی جو قسم ہے اس کے تین قسمیں ہوتی ہے ایک یمین غموس ایک یمین لغو اور ایک یمین منعقیدہ جو ابھی بیان کریں گے کتاب الایمان پہلے فصل میں اسی کو بیان کریں گے یمین جو ہے یعنی قسم کی یمین بوانا کیا ہے قسم قسم کھانے والے کو حلف کہا جائے گا اور جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس کو کہا جائے گا محلوف علیہ کیا کہا جائے گا محلوف علیہ اور قسم کو کہا جائے گا حلف قسم پورا کرنے کو بر کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اور قسم توڑ دینے کو حنس کہا جائے گا اور قسم توڑنے والے کو حانس کہا جائے گا ٹھیک ہے جو بات بولی ہے کہ ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا قسم کے ساتھ اس کے خلاف کر دینے کو حنس کہا جائے گا خلاف کرنے کو کیا کہا جائے گا اور اسی کے مطابق رہنے کو کیا کہا جائے گا بر کیا کہا جائے گا تو قسم کی تین قسمیں ہیں ایک ہے یمینِ غموس ایک ہے یمینِ منعقیدہ اور ایک ہے یمینِ لغو اس میں یمینِ غموس اور یمینِ لغو یمینِ منعقیدہ اس پر اصل بحث ہوتی ہے اس سے زیادہ مطلب بحث کرتے ہیں یمینِ منعقیدہ سے یمینِ غموس کس کو کہتے ہیں تو زمانے ماضی میں کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا زمانے ماضی میں کسی بات پر کسی قسم کھانا جیسے مثال کے طور پر آپ کہے کپڑا خریدنے کے لئے کہا مجھے دو میٹر کپڑا دے دو اس نے دیا تین سو روپے میٹر لگا آپ نے کہا دو سو روپے میٹر لگا دو تو وہ خریدا ہے کپڑے کو دو سو روپے میٹر دیر سو روپے میٹر لیکن کیا کہے وہ خدا کی قسم یہ تو دھائی سو روپے میں خریدی ہے اس کی خریدی کتنے روپے میٹر ہے تو زمانے گزشتہ میں اس نے جو کام کیا تھا اس کام پر اس نے جان بوچ کر کسی قسم کھائی اس کو کیا کہا جائے گا اور یمین لغو اس کے خلاف کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام کیا لگ رہا ہے کیا اور واقعے کے اس کے خلاف کیا نہ ہو لیکن اس کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں نے کیا یا کسی چیز پر ایسی قسم کھائے گا اس کے مطابق وہ چیز صحیح ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز کیا ہو غلط ہو جیسے کہا خدا کی قسم یہ چیز پیلی ہے اس کو پیلی ہی نظر آ رہی ہے لیکن ہو کیا وہ ہری ہو یا کوئی دور سے جاتے ہو ایک شخص کو رہا کہا خدا کی قسم وہ زائد ہے اس کے ذنے غالب میں تو یہی ہے کہ وہ لیکن دیکھا تو پتہ چلا وہ خالد بھائی ہے زائد نہیں ہے اس طرح کی قسم کو کیا کہا جائے گا یمینِ لغو یمینِ یا غلطہ زمانے کے کیے ہوئے کام پر قسم کھائے اور وہ قسم سچی ہو وہ قسم کیا ہو تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا یمینِ لغو یمینِ لغو کیا اوردگلگ تفسیر آئی ہے خیر یمینِ غموس یعنی گذشتہ زمانے کی جھوٹی قسم گذشتہ زمانے میں کسی بات پر کسی قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا اس میں گناہ ہے ایسی قسم کھانا کیا ہے گناہ ہے اور یمین لغم میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اب کیا بچا یمین یمین مناقضہ یہ ہے کہ زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا تو اب یہ یمین لاغو ہو جاتی ہے مناقض ہو جاتی ہے اس کے خلاف کرے گا تو حانس ہو جائے گا جیسے کہا خدا کی قسم میں آج سے شربت نہیں پیوں گا خدا کی قسم میں آج سے سیو نہیں کھاؤں گا ہے نا تب بعد میں سیب کھائے گا تو کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا اس یمین کو کہا جاتا ہے یمین مناقضہ دیکھئے یمین تین قسموں پر ہے یمین غموس یمین مناقضہ اور یمین لغم یمین غموس کیا ہے وہ قسم کھانا ہے علا امر مازل بزرے وے زمانے میں کسی کام پر یتعمد القذبہ فیہ جس میں اس میں قذب کا اس نے ارادہ کیا ہو یتعمد القذبہ کہ اس نے قذب کا ارادہ کیا ہو فیہ اس قسم میں یہ وہ قسم ہے جس میں قسم والا کیا ہوگا گنہگار ہوگا جو جھوٹی قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرمائے گا اور اس میں قفارہ نہیں ہے اللہ توبہ والاستغفار مگر کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے رجوع لائے توبہ کرے اس میں اختلاف امام شافعی کا امام شافعی نے فرمایا کہ اس میں بھی کیا ہے یعنی یمین غموس میں بھی کفارہ ہے ہمارے نزدیک کفارہ صرف اس میں ہے مناقضہ میں ہے بہت سارے مضافلے تطابع اضافات ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ قسم کس لیے ہمارے دلیل یہ ہے کہ یہ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ قسم جو ہے وہ کس لیے کھائی جاتی ہے اور قسم کا کفارہ کس لیے دیا جاتا تو وہ کہتے ہیں قسم کا کفارہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ قسم کھانے والے نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس کے خلاف کر کے اللہ کے نام کی حرمت کے خلاف کام کیا یعنی گویا کہ اس نے اللہ کے نام کی حرمت کو انویلو قرار دے دیا اس کو ہتک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں ہتک سمجھتے ہیں ہتک عزت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کسی مانحانی کا کیس جس کو بولتے ہیں مانحانی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بے حرمتی یعنی آپ کے منصب کے خلاف کسی نے کچھ کر دیا تو آپ اس پر مانحانی کا ہتک عزت کا کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے میری عزت خراب کی تو ہتک اس میں ہوتا ہے ایک طرح سے اللہ کے نام کی حرمت کا کیا ہے ہتک تو ہتک کے گناہ کو دور کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے کفارہ تو اس میں بھی اس نے جو ہے گزشتہ ہی زمانے میں قسم کھائی لیکن جھوٹی قسم کھائی ہے نا تو گویا کہ اللہ کے نام کی حرمت کا ہتک پایا گیا جب ہتک پایا گیا تو ہتک کا کفارہ بھی پایا جائے گا اس کو دور کرنے کا اس کو برپائی کرنے کے لئے جو ہے اس نقصان اس کمی کو پوری کرنے کے لئے کفارہ دینا پڑے گا سمجھ گئے بات کو کہتے ہیں لیانہا شوریات لرفعی زمبی حت کی حرمتی اسم اللہ تعالی اس لئے کہ قسم مشروع کفارہ مشروع ہے اللہ تعالی کے نام کی حرمت کی حرمت کے ہتک کے گناہ کو دور کرنے کے لئے رفعی مضاف زمبی مضاف علیہ مضاف فتقی مضاف علیہ مضاف حرمتی مضاف علیہ مضاف اسمی مضاف علیہ مضاف اور اس میں جلالت مضاف علیہ تو کتنے مضاف بیچ میں آگئے ہیں ایک دو تین چار کتنے مضاف علیہ چار مضاف علیہ مضاف ہیں وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالْاِسْتِشَادِ بِاللَّهِ قَادِ یہ امام شافیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے نام سے جھوٹی قسم کھا لینے سے یہ بات ثابت ہو گئی یعنی اللہ کے نام کی حرمت کا حتق کیا ہو گیا حتق کا گناہ ثابت ہو گیا فَأَشْبَحَلْ مَعْقُودَتَ تو یہ یمینِ غموز کس کے مشابہ ہو گئی بولیے مَعْقُودَ وَئِ مُنَاقِدَہَ کے یمینِ مُنَاقِدَہَ کے مشابہ ہو گئی وَلَا نَا اور ہمارے دلیل کیا ہے اَنَّهَا قَبِيرَةٌ مَحْزَا کہ یمینِ غموز جو ہے کبیرہ گناہ ہے صرف کیا ہے خالص کبیرہ گناہ ہے وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتْعَدَّا بِالصَّومِ اور کفارہ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو کفارہ دراصل عبادت ہے کفارہ اس لیے کیا ہے تَتْعَدَّا بِالصَّومِ جو کیسے عدا ہوتا ہے روزے سے عدا ہوتا ہے وَإِشْتَرَةُ فِيهَا نِيَّ اور عبادت میں کس نیس کی شرط لگائے جاتی ہے نیت کی شرط لگائے جاتی ہے فَلَا تَنَا تُو بِحَا تو یہ قسم اس کے قائم مقام نہیں ہوگی قسم گناہ ہے اور یہ عبادت ہے تو گناہ کو عبادت کیوں آپ بول رہے ہیں فَلَا تُنَا تُو بِحَا تو اس کے ذریعے سے اس کو لاغو نہیں کیا جائے گا یعنی گناہ کے سبب سے عبادت کو لاغو نہیں کیا جائے گا سمجھ بات آرہی ہے کہ جیسی گناہ اس نے قسم کھائی ویسی گناہ بھی اس سے ملیا نا جوٹی قسم کھائیتے ہیں بِخِلَافِ الْمَاقُودَةِ لِعَنَّهُ مُبَاحَةٌ بَخِلَافِ يَمِنِ مُنَاقِدَةَ کہ یمینِ مُنَاقِدَةَ کیا ہے مُبَاحَ وَلَوْ قَانَ فِيهَا ذَمْبٌ اور اگر اس میں کوئی گناہ ہو بھی فَوَ مُتَاخِرٌ مُتَالِقٌ بِا اختیارِ مُبْتَدِئِئِن تو وہ متاخر ہوتا ہے اور ابتدا کرنے والے کے اختیار سے متعلق ہوتا ہے کیا مطلب پانی پینا اور نہ پینا پانی نہ پینا میرے لئے گناہ ہے کیا نہیں ہے نا گناہ اچھا ماباپ کو ستانا گناہ ہے ماباپ سے بات نہ کرنا گناہ ماباپ کو تکلیف دینا گناہ ماباپ کو مارنا گناہ کوئی شخص ماز اللہ یہ خسم کھائے کہ خدا کی خسم میں آج اببو کو ماروں گا ٹھیک ہے اب اس پر واجب ہے کہ نہ مارے اور قسم کا کیا دے کفارہ دے یہاں پر بھی تو ہوا کہ اس نے جب قسم کھائی تو گناہ کیا اور اس قسم سے آپ کفارہ لاغو کر رہے ایک نہیں کر رہے ہمینِ منعقضہ میں امامِ شافی کہتے ہیں کہ جیسے آپ ہمینِ منعقضہ اگرچہ گناہ پر اس نے قسم کھائی وہاں پر آپ کیا کہتے ہو کفارہ لازم ہوگا یہاں پر بھی کفارہ کیا ہوگا سیب مسئلہ ہو گیا ہم کہتے ہیں نہیں دونوں الگ الگ مسئلہ ہے وہاں جھوٹی قسم جیسے ہی کھائی قسم کے ساتھ ہی جھوٹ ہے نا یمینِ غموس میں قسم کے ساتھ ہی کیا ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہاں پر جو ہے پہلے اس نے قسم کھائی ہے لیکن قسم کس چیز پر کھائی اس نے ایسے کام پر جو پہلے ہی سے کیا ہے گناہ ہے تو گناہ قسم کے بعد ہے گناہ قسم کے بعد ہے کہ جب نئے سیرے سے اس شخص نے قسم کھائی تو اس وقت جو ہے اس وقت وہ کام گناہ اس وقت جو ہے گناہ نہیں اس وقت اس نے قسم کھائی لیکن اگر وہ مارے گا تو مارنا اس کا کیا ہوگا گناہ ہوگا نا مارنا اس کا کیا ہوگا گناہ ہوگا یہاں گناہ جو ہے قسم سے متأخر ہے قسم سے ملا ہوا کام نہیں ہے اس لئے دونوں کا حکم الگ ہوگا کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ فِيْهَا زَمْبٌ اور اگر یمینِ مُنَاقِدًا میں گناہ بھی ہو فَوَ مُتَاخِرٌ تو وہ کیا ہے بعد میں ہے مُتَالِّقُمْ بِأَخْتِعَارِ مُبْتَدِئِن بِأَخْتِعَارِ مُبْتَدِئِن جو نئے سرے کے اختیار سے متعلق ہے وَمَا فِي الْغَمُوسِ مُلَازِم اور جو چیز غموس میں ہے وہ چپکی ہوئی ہے کہ جیسی خسم کھائے گا وہ جیسی بندہ کیا ہو جائے گا فَيُمْتَنَعُ الْإِلْحَاقِ تو دونوں کو ایک دوسرے سے ملانا کیا ہو جائے گا مُمْتَنَعُ ہو جائے گا مُمْتَنَعُ جائے گا وَالْمُنَعْقِدَةُ مَا يُحْلَفُ عَلَىٰ عَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ اَيَا فَعَلُوْ اَوْلَا فَعَلُوْ اور مُنَعْقِدہ یہ ہے کہ قسم کھائے مستقبل میں کسی کام پر کہ اسے کرے گا یا اسے نہیں کرے گا یہ یمینِ اور جب اس میں وہ حانس ہو جائے یعنی کہا کروں گا اور نہیں کیا کہا نہیں کروں گا اور کر لیا یہ حانس حانس ہو جائے لازمت القفارہ اس کو کیا لازم ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمہارے قسم میں لغو پر گرفت نہیں فرمائے گا مواقضہ نہیں فرمائے گا لیکن جن قسموں کو تم نے مواقض کر دیا ہے اس میں کیا کرے گا تمہاری گرفت فرمائے گا اور یہ وہی قسم جس کو ہم نے ذکر کیا اس آیت میں اسی قسم کا ذکر ہے جس کو ہم نے کہا اور یمینِ لغو کیا ہے کہ ماضی کے کام پر قسم کھائی جائے اور وہ گمان کر رہا ہوگے یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا جیسا میں نے سنجھا آپ کو یہ بھی ایک یمینِ لغو ہے یمینِ لغوی کے ایک صورت میں نے اور بیان کی کیا کہ فیلحال کوئی قسم کھائے اس کو درست تمجھ کر کے اور وہ اس واقعے کے خلاف تو یہ وہ قسم ہے جس کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے ذریعے سے صاحبِ قسم کا مواخذہ نہیں فرمائے گا اور لغو قسم میں کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یوں کہے واللہ انہو لزید خدا کی قسم وہ زید ہے وَوَيَظُنُّهُ زَيْدًا اور وہ اس کے کیا گمان کر رہا ہو وَإِنَّمَا هُوْ عَمْرِ لیکن اصل میں کیا ہو وہ عمر ہو وَالْأَسْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ اور اس میں اصل کہ کفارہ کس میں ہے کس میں نہیں ہے اس میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْمِ فِي أَيْمَانِكُم وَلَا يُعَاخَذُكُمِ مِمَا قَتْمُ الْأَيْمَانِ إِلَّا أَنَّهُ أَلَّقَهُ بِالْرِجَا مگر یہ ہے کہ امام محمد نے اس قسم کو امید سے معلق کر دیا ہے کس سے معلق کر دیا ہے امید سے للاختلافی تفسیر ہی کیونکہ یمین اللغم میں کیا ہے تفسیر میں یمین اللغم کہیں گے کس کو اس کے تفسیر میں کیا ہے تو ایک تفسیر کیونکہ یمین اللغم کی یہ بھی کی گئی ہے اور اس کو لگ رہا ہو کہ اسی کے مطابق ہے لیکن حقیقت میں اس کے خلاف ہو تو ایک تفسیر کیونکہ یہ بھی آئی ہے تو امام محمد نے کہا کہ اس لئے ہم یہ یقین سے نہیں کہیں گے کہ اس پر گرفت نہیں ہے بلکہ امید سے کہیں گے کس سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے یمین اللغم نہ ہو بلکہ یمین منعقضہ ہو اس لئے امید کی قید لگائی انہوں نے قال صاحبِ قدر نے کہا یمین میں ارادہ کرنے والا زبردستی کرنے والا اور بھولنے والا سب کیا ہے یعنی بالقصد قسم کھائیں یا کس نے کہا کہ قسم کھاؤ نہیں تو ماروں گا زبردستی قسم کھائیں یا بھول کر آپ نے قسم کھا لیا آپ کو قسم نہیں کھانا تھا لیکن کیا میں بولنا والا تھا کہ آج سے میں شراب نہیں پیوں گا لیکن مو سے نکل گیا پانی نہیں پیوں گا ہے نا تو ابھی یہ قسم لاغو ہو جائے گی اس کے آگے انشاءاللہ کریں